امی جی سن رہے ہو تسی کی سنانا ہے توں میرا داخلہ رہ جانا ہے تسی فیس نہیں دیتی فیس نہیں دے ہوگی تا میرا داخلہ رہ جائے گی تا بارہ تیرہ سالہ تھی میری میند تعلیم ساری ختم ہو جانی کی فیدہ میری فیر پڑھن دا میرا بچہ جتنی میری حمد آئی میں تا نو چھکیا ہے ہون میں کیے کرا پی او دا تا 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 پتہ ہی ہے نا کہ او کس قسم دا آدمی آدمی کی اسنو میں کرا میں تو اس یہاں حرکتان تو ہی تانگ آگئی ہیں ہون میں اے ہی کر سکتی ہیں کہ تسی دو ماں جڑیاں چو ہیک جڑی تعلیم اگے لے کے ترجلے تجڑی دو جیے او پھر باس کر دے ہوئے نہیں امی جی ہونے اینجی تے نہ کرو نا اللہ موڑ امی جی تسی اینج کرو ریم شاپین پڑھان دے ہو موڑ میں نہیں سو پڑھ دی ہیں نہیں نہیں میں پھر بھی چودہ دے پڑھ لائی آنے نا تو تے بارہ پڑھیں تو تو پھر چودہ کر لے تو پڑھ لے ٹھیک ہے پڑھنا چلو ہیکنے چلو تو ہی پڑھ جا نا کہ پڑھنا ہے نا آپ مرد ہے کدھرے کچھ کر دا ہے پٹھیاں پٹھیاں آرکتا ہے نا میں نو کام کرن دین دا ہے میں کوئی کام کرن جو گی ہوں وہاں آتے چلو آگے چھک کھڑا اور روز دی لڑائی روز دی لڑائی بس میں تے تنگ ہی آگئی ہیں نکال سن مڑی کیری گلو تنگ آگئی دیئے تو مقداس اللہ دا واسطہ ہی تو تو میرے سامنے آیا ہی نہ کر میرا دماغ خراب نہ کریا کر صبح خراب نہ جدو موڑی ماہ پہ رشتہ کن کے لے گیا آسے توڑے کار ماہ پہ رشتہ کن کے بچہ سے خا 발�یقے Nas exile مسردہ کشیں ایرہ موڑی negócio میں جب لائی جن таким غرم جانسہ مڑی機ی سنگر これ اے كلہ کرتا س چیسаем ابو جی تسی پڑھائیں چھٹ دو نا باس تسی اپنا ہولیاں ٹھیک کر لاؤ پتر مری گال سون اے جوڑی تسی مہا پیاز کتر دیا سی نا ایک گنڈے جوڑے مو اگے رکھے دیس اے موڑے اسی کم ہے دی وجہ تو اس کار دے بچ روٹی بھی چل دیئے ککڑیاں بھی پھر دیا دے تو اڑیاں پڑھائیاں بھی چل دیا ابو جی تسی پہلے نے اپنا ہولیاں درست کرو ساڑھی دوستہ گل نہ کر دی ساڑھا مزاق بڑھانی ہے جو انہاں کو آگ دیاں کیا کیا ہے تو ساں کو کیا تکلیف ہے مڑا پیوں کی تکلیف دینا ہے تو ساں کو تسی اپنے آنوں نہیں بدلنا میں بدلتے پکھے مار جلسو داستہ نہیں انہاں کو دستی نہیں ہے کیڑی گلد ساں انہاں کیڑی گلد ساں تو میں نے داست دینا میری چندی لا کے نہ تے میری عزت لا کے نہ تے تھلے سار چھوڑیا تو میں جھٹی رہ نہیں ہے مڑی نال جھٹی رہ نہیں ہے تیرے گلہ سنا تو میں نے بھی گلہ سنا پار نکلن جوگی منہ نہیں چھوڑے روٹی کو تو تو خواہ دیا سے ساری دنیا کچھ روٹی کھان دیا سے ساری دنیا میں اتھے ہی روٹی کھانا ہے ساری دنیا میں تو اچھا ہی روٹی کھانا ہے نا اس طرح دیار کا کرکتا نہیں ہے پاسکار مڑے کو لور کوئیوں نے کوئی نہیں کرتا مائی اکام آدھا تو میں یہ کام کرتا کرنا تھا یہاں یا پڑا ہیان جو ترسلی انتہاں کوئی کسی دی عزت دا کوئی خیال نہیں ہے تیریا تھی جوان ہو گئی انتہاں کوئی عزت دا خیال نہیں ہے نا کسی دی غمی تے جا سکتی بس کرو مڈیاں تھی انتہاں سامنے نا زام مڈی بس کرو اگ دے تو بڑی چاری ہو یہ بس کر دے تو بھی بس کر دے سمگال سون تو سارا پتا ہے تو کیوں مڈے جز بات دل کھیڑ دیا سی من سارا پتا ہے لیکن انسان دا بچہ بان جا انسان دا بچہ بان جا بچی بان کے نام نورال کیوں میری سر دے کے ٹلانج لگ گئے نام نورال میرے سریاں بہت سخت در چلا جائے تھو چلا جائے تھو میرا دماغ پھٹن لگائی چلا جا تو سام کالج پڑھو تو سام فکر نہ کرو کسی گلاندی میں ہوا تو سام پی ہوئے ہیں میں ساریاں فیصہ دے چھوڑ سا تو سام جلو دو جلو جل کے پڑھو کہ میں کمیاں جل نہیں سانو تر اے کم نہیں چاہی دا نہ تریاں فیصہ چاہی دیاں جا کدر اٹھا وٹے کہو کدر مکان بڑھا نہیں مرن جو گئے میں دو دیاڑے کما دے نہ گیا دے پکھی مر سے فاکیا جلسل مڑے کرا بیچ اے کم ہے اے تو کم کرنا ہے اے کم ہے اس کی کم ماخ دے نا مڑی مائے میں گڑ بس جلہ دفعہ تو امی جی چھڑو نا کیوں ابو نا لڑ دے پہ ہو میں کدو اسے در لڑ دی پہ گیا میں تو اس کو اے آگ دی پہ گیا کہ خدا دا واسطہ ہی ساڑی عزت مٹی وچ نہ رول اور دنیا تو تھوڑے کم میں اے اور گلی گلی تے اس بندے سارا تماشاں بڑھایا ہے تماشاں بڑھایا ہے ہاں اے کٹا تے کچھ کرو اچھا امی میں بھی جا رہی ہاں اوہ دال جڑی پہی ہے نا اوہ تھوڑی جی بڑا آکے نا پتلی جی بڑا اچھا امی جی اپنا سیر نہ کھپا ہو چوب کر جاؤں سیر تے میرا کھپ گیا ہے جدود ہے اے بندہ جڑا ہے نا اے بندہ میرے گلے پہ آئے میرا سیر کھپ گیا ہے دی میرو تین پیچ یا وہ ها ہوا ہے نا نیچوڑ دے چھنے کھا�an تھے کت ان آمی پاہ ٹو ہوا ہے ت capital چھونے بھوں سوڑے آہ kalkال گیا ہے بھے کھی یہ اے تھرکی چھوڑ مری کا کوئی نہیں پی ia بڑوا کس کو آخ نہ دن سوڑے نوڑ کو لانت تڑیئے شکلہ دے تو میں پیسے نہ لائیوں پیسے بگایر میں آتنا آنڈا ہے یہ مس ہو پر جا جاکل لگ دی پیسے نہ دیں پیسے بڑے کتنے چاہیے نہیں پیسے ہو پیسے نہ رہی ہے پیسے نہ دیں کتھ میاں جانے چاہیے ہیں یہ دیکھنا یہ تھکھو پیسے ہیں پیسے نہ لانے نا ماں ڈانوٹ چاہی دے شرخہ peda شرخہ ایک چاہیدہ ماں کیڑا ہوا دے تو اس میں فنکشن کو اٹھا پہلے جا رہا دے پہلے تھوڑا فنکشن چیک کرو دے پہلے تھوڑا فنکشن چیک کرو کے نئے اس کو وہ پاپس تکوے تو ڈھولا میری بولیاں دا سکوے پڑا جلسے تھوڑا جاؤ تھوڑا جاؤ تاں مل دین پیسے کے تکوے تو ڈھولا میری بولیاں دا سکوے اکھاں ویچ تیرے تصویر وے دل تیرے پیار دیجے گیر وے مون پیسے مل سنید اکھاں اکھاں باس کرو اوہو کیوں ہوگیا پیسے تھوڑا جاؤ پیسے دے دیں گے سوٹ اتے دیں گے تھوڑے کتا اتے دیں گے دو سو دیں گے دو سو دیں گے دو سو میں تھوڑا جاؤ ملاکات ایک شیور کا سیور کی جوان سیور کی جوان پیسے مل سن نا پیسے مل سن نا پیسے مل سن نا تو چھوڑ پیسے مقداس اچھا پرس بھی مقداس اوہو نہیں بڑھا مہاں تک ہونتے دیں گے مہاں دے رہے میاں دے رہے اوہ بھی خالی لانت پتہ نہیں کیکے گئے دا ستوینیاں لکھے دا پر اندر بندہ کوئی بھی نہیں ہے میں کہنا سا کہ سوار یہاں کو دا باراں بیٹھے ہو دیوں نے یہاں کوئی پنیا پنیا سو سو بھی دینے دا موڑی بچی دی فیز چلی ہاں بھی چی یہاں پروس پیدا ہے وہ گڑھی بیچے سلام پروس پیدا ہے میں نے یہاں کوئی زیدہ کی دیا میں نے یہاں کوئی زیدہ کی دیا مجددے میں نے نے کھایا ریم شاید سارا دوسانی فیس مل گئی دوزار پیار فیس کی تیس ٹائیزار پیار فیس پیج رہی ہے ٹائیزار پیار اس کو تا چاہی دیا مورا کم بڑھن جا امی جی کی کر رہے ہو بچے دیکھ ایس رانے دسارا پھٹ گئی اچھا ایچھٹنا میری گل سنو ہاں میں نے دنی لگتا کہ ایسی اگے پڑ سکتے ہیں اللہ نہ کرے تو اس طرح دیگلہ کیوں کر دیتے نہیں جیڑے جی حالات ہے نا نظر آ رہے ہیں تو اس یہ کام کر دے ہیں کہ نا پڑھائی چڑھائی ساڑھی بند کروا کے نا تو کل نا نوکری تلاشے سے چلے جانے ہیں دو میں بہنا ٹھیک ایرین شاہ کوئی گھر دا سیٹ اپ ہی چل جائے گا تو اببو نو گھر بٹھا دین دے ہیں ٹھیک ہے اببو نو تبٹھا دے ساں لیکن ہے کہ تسا دل حسلہ نہ ہارو ایرین شاہ نوکری کرن تسانے دشمن تسانے پیو لے جیندہ ہے میں تسا کو کام کرن دے نا بڑی گال سنو کتی فیش ہے تڑی چھے آزار بس اتوڑی یہ دو آزار تڑی بکایاں سانا اپنا پیو آنکہ نو پیسی کتے پیسی لوڑنی یہ آنکہ چھے زیادتو کن جل داخلے بھی پیئی تے اور جو کچھ کرنی کا آنکہ نہیں کھڑی یہ یہ دو زیادتو جل کے کلیر کا کھل جل ایرین پیو تے بھی آنی نا تلی چالی روپی ہے ہی نہیں بچھوڑی نا کو ابو جی انہیں پیسے کتو آئے تڑا پیو کام کردہ آنکہ جل چخانہ مارنا میں بزارہ بیچو پکڑ نہیں کرے نا خرچہ رینڈ دے کرے دا خرچہ کل مرے تو بھی منگے نہیں دے دیسے ہی تھننا ہوتے مکسیان دی آسی میں نہ منگ دی میں تیری ایک کمائی نہ منگ دی آگے نہیں کار دا خرچہ بھی تو راک پکڑ کہ ماں نے منگے نہیں دے پھر دے چھوڑی مرے کو لڑے دے میں کھا جل سا اچھا گال سن آکین امیت توڑے آسی سنی تازر آنا این آکین تگال سن ایک اور شاہ میں آن دی یہ خرید کے اور نہ اے اے مرے کمی لی کیے کیے تک دیئے موکو میں سرخی رکھی نا جے بے بچ مرے کام دی ایسی توڑی آنکہ نا سنی آر ویلے سوچ گیا نیا رینڈ جلو نا جلو کیے تک دیا مرہ مو جلو کال جا مجلو اٹھنا موٹی ہے نا سن یہ جلنا ابو جی سانو اے او جے پیسے نہیں چاہی دے کیے او جے چاہی دے نا قائد آزم بھی فوٹوکارٹ کی نہ ہو تو کیے جے چاہی دیں تسان کو ابو جی آسی خوش اس وقت ہونا ہے جب تسی اپنا ہلیہ درست کرو گے ساری دوستان تانے مار دیا نا سانو کی ضرورت کیے تانو اے جے ہولیہ رکھن دی شما خدا دا نہیں نا کو دا شوڑی نا کو دا شوڑی نا کو دا شوڑی کہ تسانو پیو کیے کر دیا اب بجے سانو اے پیسے نہیں چاہی دے رکھو اپنے کول جلگہ تسی اپنے آمدنی بدلنا نا سانو اے جے پیسے نہیں چاہی دے بہت ہو گیا بہت برداشت کر لیے بہت بہستی کروا لیے تاڑے پیچھے ریم شاہ ریم شاہ بھتر میں تسا کو دا شوڑا تسا کو کیے پتہ میں پیسے کی جو کی جو کٹھے کرنا تسا زیادتی کر دیو مڑی نال اسے جو نہ کرو تسا مڑی یہ تھی یہاں ہو میں تسا کو پیارل پالد ہے میں کیے کرا موکدس ہو نہ مڑی دکانے نہ مڑا ٹھئی ہے میں کدھر چھلا میں تسا نے فیسے بھی پوریاں کرنا تسا نے کپڑے بھی پورے کرنا چلو ہور تسی فیس پوری کر لیتے اگر کی کرو گے میں ہے وہ نا مارتے نا کیا میں جب مارتے نا کیا پھر مڑی نا گال کریو ٹھیک ابو جی انہیں سپڑنا بھی کوئی نہیں اسی کو نوکری ٹھوٹ دیا نا تسا نہ کما تو بس گھار باؤ ابو جی تی اپنا ہولیا تھی کار لے شما شما خدا جا نہیں بول دی کیوں نہیں اینا مڑی یہ بچیا کو داسنا میں کینہ دکھا تو کمانا میں کینہ دکھا تو باہر چلنا میں تسا کو کتی تتیوہ آنے لگا جن دی موڑا مزاگ اٹھانی ہے تسا اے کمائی ہے تکی کی کیے کرا میں کجھو چلا اے تری کمائی ہے بھر لوکاں دیا گلن سننا لوگ موکر چھیل دے لوگی کے آگے دن پھر پیسے دیا آئی نا اے پیسی آنے کی آگے میں تُو لوکاں دیا گلن تا سننے کہ تیریا حرکتہ اس طرح دیا نے دنیا دے ہوتا ہے کام ختم نہیں ہوگے اور کوئی کب کیوں نہیں کر دا اے دیکھ اپنیاں معصومتیاں دے تُو صحیح یہ کام کرنا ہے نا تے لوگ اس کام نو غلط کہندے اللہ دا موڑا شما موڑی گیل سن اولاد اولادی سے آن دی انہوں نے ماں پہو کتھوکی ان کے آن دیں تُو صاحب تُو صرف یہ کہ میرا میرا خسرہ پاننے جن آن دے جل جل کے لوکاں دے بچ ماں پہو تکو بچہ کو کیجو پال دے کوئی کوڑا چک دے کوئی گاند چک دے کوئی مزدوری کر دے کوئی ریڑا چلان دے کوئی پینچر لان دے ستزارے اپنے بچے دی خاتر کر دے تکی ہوگا جی میں ایک سرخی لائے کے دے تُو صحیح خاتر کام کر بچ سرح ابو جی رونرد بند کرو تو انہوں پتہ بھی ہے کہ لوگ سانوں کیوں جی گللہ کرتے نے سارے سے سوڑ سوڑ کے کام نہیں پاک گئے نے کیوں جی گللہ اسے سوڑ کے آن دے ہیں گھر کیوں تو اب یہ خزر ہے تو سی دے ہوتا ہوتا ہی اولاد ہی نہیں ہو بس تک جب میں مڑی کمائی کو گندہ آگے دیں سمجھا ہے نا کو بس بس اب گے نہیں بولنا اے اے میرا مجازی خدا ہے میں اس دنال زندگی دے چالیس سال گزارے ہیں اے من پتہ ہے کہ اسا دو ماہ رال کی کس طرح تو انہوں پال ہے خاور تو نہ رو اے نکیاں نا اے چھوٹیاں نا انہاں نہیں پتہ کہ ماہ پہ ہو تو دنگی نہیں ہے نا تو دن سمجھا لے انہوں کو ماہ پہ ہو کتنی مشک نہ دیں اپنی اولاد نوں پال دیں انہوں سے ہر کم کر گزر دیں جڑا انہوں نے نہیں کرنا چاہیدہ آئیتا انہوں دوانوں میں دساں کہ تو انہوں پہ ہو اے روپ کیوں اپنایا ہے تو انہیں خاطر تیری خاطر میری خاطر اس وجہ تو کہ جتے گیا ہے کام باستے کسے جگہ تھے نوکری نہیں ملی کسی جگہ تھے تنخاں نہیں ملی کسی جگہ تھے دھدکار کے کڑ گیا ہے اس نے دن رات محنت کی دیئے اور جدو آنڈا سی تخالیات بڑے بڑے ہستیاں لے لوگا کل بڑے بڑے لوگا کل بڑے پیسے ہوں دیں انہوں نے دیا بڑی آف ہیکٹریوں ہوں دیا انہوں نے بڑے کاروبار ہوں دیں لیکن میرا بچہ انہوں کو دل اتنے بڑے نہیں ہوں دے دل ہوں دے تو صرف گریب کل ہوں دے میں جان دی سا من پتہ سی کہ ایک ایک کام کرنا ہے لیکن تو آڑی خاطر اس دی خاطر میں خاموش رہی کیونکہ یہ جو بھی روپ اپنا دے جو بھی چیز کرتے ہیں صرف اپنی اولاد دے خاطر صرف اپنی اولاد دے خاطر آپ نے آپ پول جانے آپ نے دین پول جانے اور ساڑی اولاد ساڑی اولاد ساڑی اولاد لیکن سب خالی آدھیں خالی آدھیں یہ والد ہے تو آڑا اپنے والد دی خدر کرو ادرا مڈی اپنے پولا جو جو اپنے پیوک جو میں مڈی اتیو میں تساڑی خاطر چلتا نا پا سمرا دل پندیا ہوں میرا دل توڑ دیا ہوں ابو جی میں دل سوڑ کی چاہی دے تسا کو گھتیاں چاہی دے گھٹونے چاہی دے تسا کو کی چاہی دے میں تساڑی شادیاں بھی کرا سا بڑی اچھے کرا سا لیکن بس دوسان معاف کر دے ابو جی ابو جی میں دو میں معاف کر دو مراب اچھا مرکل معافی کیوں مانگ دیا سا مڈی زندگی چاہی دو چاہی دے خوابر تسی بھی تک کیجئے کالے تسی بھی معاف کرو بس تھوڑی کھال ایسا اچھا چھل ٹھیک ٹھیک پانڈے تو میں مردے بھی جنے نا چھک سا پر میں آپ یہ دیاں دو آج بھی نہ آن دے سا مڈیے بچگان ٹھیک خوش میں معاف کر گی معاف کر بہت اکھا آئے کال سننی ایسی چلیں میں آپ نے تھی یہاں کو اسکریم کھوا گیا آن دا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اسلام علیکم جی آج ایک اور سٹوری جو حقیقت اس دنیا کی آپ لوگوں کے سامنے آہ بائیک چلانے والے بچے مہنگے مہنگے موبائل خریدنے والے بچے اور چاند کو حاصل کرنے والے اپنے ماں باپ سے فرمائشیں ڈالنے والے بچے وہ یہ سن لیں آج کہ ان کو کیا پتا کہ ان کے باپ ان کے والد صاحب کیسے کما کے لاتے ہیں ظاہر ہے درختوں پہ تو پیسے لگے نہیں وہ جائیں گے توڑ کے آپ کے لیے لے آئیں گے کبھی آپ لوگ اپنے ابو کو اپنے باپ کو کام کرتے ہوئے دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ آپ زندگی میں کبھی ان سے کوئی شکوا نہ کریں کہ وہ کیسے کماتے ہیں اور کیسے اپنی اولاد کی اپنے بچوں کی خواہشیں پوری کرتے ہیں تو کبھی آپ جا کے دیکھیں کہ آپ کے ابو آپ کے والد صاحب کیسے کماتے ہیں اور آپ لوگوں کی خواہشیں کیسے پوری کرتے ہیں میرا خیال ہے گرمی ہے سردی ہے دھوپ ہے بارش ہے جو کچھ بھی ہے انہوں نے اپنے کام پہ جانا ہے اور اپنے بچوں کے لیے رزق کما کے لانا ہے تو فر گاڈ سیک جتنی آپ لوگوں کی چادر اتنے پاؤں پھلائیں اور کبھی بھی اپنے ماں باپ کے سامنے کوئی بھی نجائز زد مت کریں کہ ہمیں یہ لے کے دیں وہ لے کے دیں کیونکہ جب اپنے والدین اپنی اولاد کی زد پوری نہیں کر سکتے تو آپ کو نہیں پتا کہ رات کو ان کو نیند بھی نہیں آتی کہ یار میری بیٹی نے میرے بچے نے میرے بیٹے نے مجھ سے یہ فرمائش کی ہے اور افسوس کہ میں وہ پوری نہیں کار سکتا ہوں وہ رات کو تکیہ کے اندر مجھ چھپا کے روتے ہیں تو بچوں پلیز تھوڑا سا خیال کریں اپنے پیرنس کو اپنی امی ابو کو تنگ نہ کیا تو اس میں ایک بات تو اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا فیس بک پہ بھی آتا ہے ویڈ سیپ پہ بھی آتا ہے کہ باپ جو ہے دھوپ میں جلتا ہے اور ماں جو ہے چولے پہ جلتی ہے تو اس کا مقصد ہے تو دو لائنوں کی کہ باپ دھوپ میں اور ماں چولے پہ تو یہ بہت بڑی بات ہے پڑھے لکھے سمجھ جائیں گے اور ویسے بھی آج کل ہمارے بچے بہت ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ ہے اور وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں باپ کا اتنا ہی ہے ماں تلے ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ دروازے کی کنجی وہ بھی ہوتا ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں تو اس لیے یہ ان باتوں کا آپ خیال رکھیں اور مجھے امید ہے کہ ہماری جو آج کل کی جنرلیشن ہے بہت سمجھدار ہے اور وہ ضرور سمجھے گے تینکیو سو مچ جی تو آگے رمشاہ جی تو ناظرین میں آپ کیا کہوں گے کہ سب کچھ تخاوصر نے بول دیا بچوں کو سوچنا چاہیے اپنے ماں باپ کے بارے میں اگر آپ کو یہ ہماری سٹوری اچھی لگی ہو تو آپ نے لازمی ہمیں کمنٹ میں بتانا ہے جتنا ہو سکے ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں جتنا ہو سکے شیئر کیا کریں اور کمنٹ باکس میں آپ اچھے اچھے کمنٹ کیا کریں ہمیں اچھے اچھے کمنٹ کے ساتھ یاد کیا کریں وہ ہی ہماری لئے آپ کی سپورٹ ہوتی ہے اور جاتے جاتے باتا ٹی وی زندہ بار پاکستان پاہندہ بار